ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیش نکالا ایک گناہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ اس ذات کو پتہ ہی نہیں ہم رات کو اپنے کمروں میں چھوپ کے کیا کیا کرتے ہیں ربنا انکا تالم ما نخفی وما نعلن وما یقفال اللہ من شیئن فی الارضی ولا فی السما انہو علیم بذاتی صدور سارے ہی پتہ ہوں سے لیکن کیا اے کریمیں کوئی نہ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں ہے لیکن کیا ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیش نکالا لاکھ گناہ پیان میرا مولا لیکھے پردے پاپن پردے پاپن کوئی نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پیلوان بن گیا تو پیلوان نہیں ہے وہ کریم ہے باقی انہو ہوا یبدی ہوا یعی کوئی اس وحیم میں مبتلا نہ رہے وہ کریم ہے وہ کریم ہے وہ میبی صاحبہ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تو اس طرح کریے گا کل پھر لے آئیے گا چلو دو دن کے زیادہ پیسے آجے آپ فرماتے ہیں میں اگلے روز پھر گیا ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دیں کہ بیٹھے رہیں تو سمگورے جانا کی اللہ بعض احباب نے اس مصرے کا غلط مطلب لی ہے اور نعوذ باللہ علم اور علماء کی بید بھی کرتے پھرتے ہیں نہیں علم کی بڑی شان ہے اور علماء کی بھی بڑی شان ہے دیکھو نا اللہ پاک اپنے محبوب علیہ الصلاة والسلام کو دعا بھی کیا تلقین کر رہے ہیں قرآن کریم میں وَقُرْرَبِّ زِدْنِ عِلْنُو کوئی نہ یہ سمجھے کہ کوئی علم کی نہیں علم کی بڑی شان ہے علم کی دباہ رہے ہیں ساری ہے وہ جو ہے نا دوسرے دن پھر چلے گئے ہیں وہی کیف وہی شروع وہی مستی پھر شروع آزرت اللہ کا حردہ اللہ 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 ہر چیز کا کچھ خاص وقت بھی تویج ہے پیسے پھر جس وقت آپ کرو گے شروع رائے گا لیکن کبھی سر بھی آپ اٹھ کے تنہ تنہا کرونا اللہ اس کا پھر اپنے لطفہ ہے آپ فرماتے ہیں سارا دن اللہ اللہ کیا رات پڑی تو میں پھر گھر آ گئے آپ فرماتے ہیں جب گھر آیا نا تو بی بی کل ہی منتظر کھڑی تھی آتے کل والا سوا حبیب مزدوری کی ہی نا آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے کل سے بھی زیادہ کی وہ پھر پوچھتی اگر کی ہے تو مزدوری کدھر ہے آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالہ نہیں وہ سارا ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے مجھے مامت ہوئے شرم آگئی تو بی بی صاحبہ تھوڑی غصے میں آکے کہتی ہے بی ب اب جب کل کام پہ جائیں گے تو جا کے پہلے کامنا شروع کر دینا پھلے اس سے دو دن کی مزدوری لینا اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا نہیں تو کسی اور کا کرنا یہ کوئی صوفی سمجھے گا یہ تیر کس طرح لگتا یہ آگا حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا سونے ملن نظاران اسا نہیں آرہا بٹا نا اسا نہیں آرہا بٹا نا ہم نے در یار پہ جان دے نہیں ہم نے نہیں در یار کا چھوڑنا ہے اور فرماتے ہیں تیر بان کے اس کا فکرہ یہاں لگا اور میں ساری رات سے اس لیاں لیتا رہا وہ اس نے کیا کیا دیا ہے جاؤں تو جاؤں کان ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا رات میں کہاں جاؤں ہوں اور فرماتے ہیں ساری رات میں روتا تھا کہتے تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا سارا دن اسی طرح اللہ اللہ کرتے گزری اور فرماتے ہیں جب رات کا وقت آیا تو بڑا پریشان اور حبیب اور دو دن تو ٹالی آج اسے کیا کہنا ہے پتہ نہیں آگے سے کیا ہو لے گی کچھ ایسے ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنے ہی نہ جائے جو مجھ سے برداشت ہی نہ ہو میرے محبوب کی کو بھی عدوی نہ کر دیں اور فرماتے ہیں پروگرام بنایا باہر ہی بیٹھ جائے آدھی رات کو گھر جاؤں گا سو گئی ہوگی رات تو گزارو کل کی کل دیکھیں اور فرماتے ہیں میں باہر بیٹھا ذکرے لائی میں مشہور رہا ہر سے دھوان اٹھ رہے ہیں کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہیں فرماتے ہیں میں بڑا ایران ہوں آگا تھی رات کو فقیر کے گل چولہ کیسے جل گئے ہیں پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا آگا کو دے گیا ہو گا کچھ فرماتے ہیں میں نے دروازے پر دستک دی بڑے ڈرتے ڈرتے آپ فرماتے ہیں اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے جرا کھلا ہوا ہے خوشی سے اور کپڑے بھی اس نے نئے پہنے ہوئی فرماتے ہیں میں بڑا ایران ہوں یہ اتنی خوش کیوں ہے پھر نئے کپڑے کہاں سے آگئے ہیں فرماتے ہیں سوال میں نے خود سے کیا جواب ہو دیتی ہے کیا کہتی ہے بیو تو اسی کیلئی مزدوری کرتے رہے ہو تڑا مالک تباکی بڑا کریم ہے یہ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں آپ کا مالک تباکی بڑا کریم ہے آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا فرماتے ہیں آپ پکڑ کے کہتی ہے آگے خود ہی دیکھ لیں کیا نہیں ہوا فرماتے ہیں جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں جس جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ہی ڈھیر لگا ہے سب بھی آیا ہے سارا کچھ ہی بھیج ہے سب کا ڈھیر لگا ہے کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا آپ کو اس نے تانگ نہیں کیا آپ کے مالک نے اپنے بندے بھیجے ہیں اور سارا کچھ وہ دیکھے گئے ہیں اب آپ تو راسی اگاہ تھے آپ رو پڑے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہماری بے وفائی بے وفائی کی ہے شادی کا ایک آرڈ آئے مہینہ پہلے انتیارییں شروع کر دیتے ہیں دن میں پانچ باروں میں اللہ کے گھر سے پیغام آتا جاتا ہے کوئی نہیں ہماری ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے پھر یہ تو وہ ہی نہیں کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا تو پھر جواب کیا دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح آپ فرماتے ہیں وہ کہتی ہے یہ آپ کے مالک کے بندے آئے تھے سارا کچھ وہ دیکھے گئے آپ فرماتے ہیں وہ رو پڑا تو مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی ہے حبیب روونا خالی سامان نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا ہے تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام سے کمی نہ آنے نہیں ہے سی مزدوری جنہیں آنے پہ آنے گا اللہ رسال جاری 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 ہاں جی تا 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 مزدوری میں کام میں کمی نہ آنے دے نا مزدوری میں نہیں آنے دے اور چلےو کبھی قرآن پاک شیف تیرے لیے آڑو تیرے لیے مچھی تیرے لیے بادام تیرے لیے اور گازت تیرے لیے گوش تیرے لیے مرگی تیرے لیے اور سارا کچھ تیرے لیے بندیں سارا کچھ تیرے لیے لیکن تو میرے اور میرے محبوب کے لیے لیکن ہم نے کیا کر دیا ہم نے اُلٹ کر دیا اس کو سیدھے ہی کر لیا اس کو اور غلامی مصطفیٰ میں لگ جاؤ غلامی مصطفیٰ میں لگ جاؤ خوب درود پاک پڑھو خوب اللہ پاک کا ذکر کرو ٹھیک ہے جی اور ایک دوسرے کے کام آو ایک دوسرے سے محبت کرو ماشاءاللہ یہ چھتوں پہ مائیں بہنیں بھی چڑھی ہیں چلو جناب صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ایک بات میں ارز کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا میں اتنے ہی اپنی بہنوں سے کہوں گا مہبتہ منڈو مہبتہ منڈو مہبتہ منڈو جی تو ننانے پھر فرانوں دے پابینوں ننانے جی تو پابینے پھر ننانے اچھا سلوک کر رہے ہیں مہبتہ منڈو مہبتہ منڈو پتہ نہیں کیا ہو گئے حضرت ہم میں گھروں کو میدان نے جنگ بنا دیا ہے جی رکار جو لڑائی جی رکار جو نہیں مہبتہ منڈو مہبتہ منڈو مہبتہ منڈو اور جبلہ شاہ صاحب جو بیان فرما رہے تھے بڑی ضرورت ہے پھر ننان پر جائیں گیا دی نا ننان پا بیزی لگ دی جا پس ایڈی سیریسنے نا بھی گال لیا کرو آو دن سیدہ سن لگا مہبتہ منڈو باک شاہب نے بڑا درد بیان کیا آپ فرما دے میں پین چڑھا ون گئی تے ٹوٹ گئیا میری آن بھنگا میں پین چڑھا ون گئی تے ٹوٹ گئیا میری آن بھنگا ماں دیتے اور چڑھا دی ویران کو لوں مغدی پئی میں سنگا اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سرود کرو اور حصہ دو اپنی بہنوں کو نہیں میری بہن کہن دی میانی لینے انہوں پتہ ہے میں حصہ لے آن بھنگا دنگا ہو یانے پاپی دبیو یانے بھنی کس کو نہیں چاہیے ساں کس کو چاہیے چاہیے دردی نہیں لینے انہوں پتہ ہے میں حصہ لے آنے پرانے سے دو حضرت دینے سے پڑھتا ہے میں نے فقیروں سے امیروں نے کہا یہی رنگزیک ہے دو حضرت دو حضرت جتنا دو جتنی بڑھتا جائے جتنا دو جتنی بڑھتا جائے ویسے ہمیں بڑھا میٹھا کھانا یہ عام بندے کو کھڑا کر لو اس کو بھی پتا کہ میٹھا کھانا سنت ہے لیکن حضرت پتہ نہیں یہ سنتیں ہمیں کیوں بھول گئیں لکھا ہے کہ جب حضرت امام زین الاعبادین رضی اللہ تعالیٰ جس میں مبارک سے کرتہ اتارا گیا عوصل دینے کے لئے تو آپ کی کمر مبارک پہ نشان تھا چنڈی تھی بقاعدہ تو آپ اس میں باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ کس تھی اس کا نشان ہے بعد میں راز کھلا کہ یہ نشان ان بوریوں کے ہیں امام زین الاعبادین رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے کندوں پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑ دے جائے